اگر تم چاول کھانے چلے گئے کسی ایسی مجلس میں کہ جہاں صحابہ رسول اللہ علیہ السلام کو تبرہ کیا جا رہا ہے گالیاں دی جا رہی ہیں بکواس کیے جا رہے ہیں چونکہ سرکار فرماتے من کسی کا مجمع جا کے زیادہ کر دیا قیامت کے دن اسی دھرے میں اچھلا رہا ہوگا بے شک کہتا رہے میں تو صرف سننے گیا تھا میں تو ان کا ساتھ ہی نہیں تھا میں تو بیسے چلا گیا تھا میں تو بس دوست نے کہا تھا تجھا بیٹھا تھا جہاں پر صحابہ کرام علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہو جہاں پر اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہو وہاں بندے کا وہ نقصان ہوتا ہے سننے کے پہاڑ دینے سے بھی وہ نقصان پورا نہیں ہوتا مبارک ہو سنیو رب نے تمہیں وہ مسلک دیا ہے کہ جہاں چند سانس بھی لے لیں تو معاشر کے دن آبرو کا پیغام مل جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی کے مجمع کو بڑھایا انہی میں سے ہے جس نے کسی کی نشانی لگائی انہی میں سے ہے آج اگر کوئی قادیانیوں کا فارم فل کرے اور کہے نہیں میں دل سے تو ختم بوت مانتا ہوں یہ تو میں نے صرف ویسے لکھ دیا تھا آج کسی کا پرچم اپنے گھر پہ لگائے جو صحابہ کے بھوز کی علامت ہے جو قرآن کے منحرف ہونے والوں کے عقیدے کی علامت ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن سرہ بدل چکا ہے اور قرآن بدلی ہی کتاب ہے یہ کالا جھنگا ان لوگوں کی نشانی ہے اور جو شخص اپنے گھر پر یہ پرچم لگائی ہوئے ہیں اس نے یہ اپنا نام لکھوایا ہے ان ناریوں کے اندر کہ جو ناری ام المومین آشت صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں جو ناری خلفر آشدین کو گالیاں دیتے ہیں کل بیسک کہتا رہے میں نے تو بس ایک دن کے لیے لگایا تھا میں نے تو بس ریسے لگایا تھا لا یقبل من ہو صرف ہو ولا عدل قیامت کے دن نہ حج قبول ہوگا نہ روزہ قبول ہوگا نہ نماز قبول ہوگی اس باستے کہ جو کسی قوم کا شعار علامت اپنا لیتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے سونے جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں چاکتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے ایک طرف حبہ صحابہ کا لیبر لگا کر اہل بیعت سے بھوٹ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف حبہ اہل بیعت کا لیبر لگا کر صحابہ سے دشمنی کی جاتی ہے یہ دونہ طرف سفارے کا سوڑا ہے اگر جنت کا سیدھا راستہ ہے تو اس راستے کو اہل سلط و جماعت کہا جاتا ہے